دوستو بولیوڈ کی چکا چونگ دیکھ کر ہمیں اس گلیمر ورلڈ میں سب اچھا ہی نظر آتا ہے فلموں میں ایکٹرز ہیرو کا رول نبھا کر زیادہ تر لوگوں کی نظروں میں رول موڈل بن جاتے ہیں لیکن جس بولیوڈ کی دنیا میں بسنے والی شخصیتوں کو لوگ اپنا رول موڈل مانتے ہیں اسی دنیا میں کچھ جانے مانے گنہگار بھی بستے ہیں کلمان خان اور سنجیدت کے جیل جانے کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ شارو خان، سیف علی خان، اکشے کمار اور جان ابراہیم جیسے بڑے بڑے سیلیبرٹیز بھی جیل کی ہوا کھا چکے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈے میں ہم بولیوڈ کے دس ایسے گنہگار سیلیبرٹیز کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں لیکشری لائف اسٹیل چھوڑ کر جیل کی ہوا کھانی بڑی تو چلیے وڈے سٹارٹ کرتے ہیں ریا چکربورتی سوشاند سنگھ راجپوت کی آتمہ ہتیا کے بعد سرکھیوں میں آئی ریا چکربورتی کو سوشاند کے آتمہ ہتیا کی آروپی مانا جا رہا تھا سوشاند کے سویسائٹ کیس کی انویسٹگیشن شروع ہونے کے بعد ایک ڈرگ ریکٹ کا خلاصہ ہوا جس میں ریا کے ساتھ ہی بولیوڈ کے کئی بڑے ستاروں کا نام آیا تھا اس ڈرگ کیس میں ریا کے ڈائریکٹ انوالمنٹ کی بات سامنے آئی تھی اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا گرفتار ہونے کے بعد انہیں اٹھائیس دن جیل میں بتانے پڑے جس کے بعد انہیں زمانت ملی لیکن اس کیس کی انویسٹگیشن ابھی بھی جاری ہے اور سوشاند کے قاتل اب بھی باہر گھوم رہے ہیں اکشے کمار دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بولیوڈ کے خلاڑی اکشے کمار اور ان کی پتنیں ٹنکل خنابی پولیس حراست میں رہ چکے ہیں حالانکہ ان دونوں نے کوئی بڑا کرائم تو نہیں کیا تھا لیکن ان دونوں نے جو حرکت کی تھی اس وجہ سے بہت بڑی کانٹروورسیز کھڑی ہو گئی تھی دوزار نو میں لیک می فیشن ایونٹ کے دوران اکشے ریمپ واک کرتے ہوئے آڈینس میں بیٹھے اپنی پتنیں ٹنکل خنابی پاس آئے اور وہ ٹنکل خنابی پتنے سے جینز کی زپ کھلوانے لگے اس گھٹنا کے بعد پورے دیش میں ہنگامہ مچ گیا اکشے اور ٹنکل پر پبلیکلی اشنیلتہ پھیلانے کا آروپ لگا اور دونوں پر ایف آئی آر درج کیا گیا ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ان دونوں کو گرفتار کا لیا گیا گرفتار ہونے کے بعد اس کپل کو کئی گھنٹے تک پولیس حراست میں بٹانے پڑے ایشوریہ رائے بچن دوستو ریسنلی ایشوریہ رائے بچن کو بھی کئی گھنٹے پولیس حراست میں بٹانے پڑے تھی ان پر پنامہ کیس اور منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے اور یہ سوائے بچن پریوار کے لیے بہت دکھ دائک ہے ابھی شیخ بچن، امیتاب بچن اور جایا بچن نے ابھی تک میڈیا کے سامنے اس بات کا کوئی خلاصہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے لیکن فلال ایشوریہ رائے بچن ہر روز پولیس کے چکر کاٹ رہی ہیں پنامہ کیس کے قارن اور کئی کئی گھنٹے انہیں پولیس اسٹیشن میں بتانا پڑ رہا ہے شارو خان، بولیڈ کی شان، کنگ خان، جیل کی شان بھی بن چکے ہیں 1992 میں سائنی بیلڈز میکزین میں سٹوری پبلیش ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ شارو خان نے فلم مایا میں ایکٹرس دیپا مہتا کے ساتھ ہٹیل میں ایک رات بتائی ہے سٹوری لکھنے والے جنرلسٹ کا میکزین میں کوئی ذکر نہیں تھا سٹوری پڑھنے کے بعد شارو خان گسے سے آگ ببولا ہو گئے انہیں لگا کہ سٹوری کو خیت ڈاکوستا نے لکھا ہے اس کے بعد وہ خیت سے ملنے ایک فلم فنکشن میں چلے گئے وہاں انہوں نے بڑی محفل میں خیت کو گالیاں دی اگلے دن شارو خان خیت کے گھر چلے گئے اور وہیں خیت کے پیرنٹس کے سامنے ان سے گالی گلوج کرنے لگے یہاں تک کہ انہوں نے خیت کو دھمکی بھی دے ڈالی اس کے بعد خیت نے پولیس پروٹیکشن کی مانگ کرتے ہوئے شارو خان کے خلاف کمپلینٹ کرائی کمپلینٹ درج ہونے کے بعد شارو کو فلم سٹی سے گرفتار کر کے بینڈرا پولیس اسٹیشن لائے گیا پولیس حراست میں وقت بتانے کے بعد انہیں وارننگ دے کر زمانت پر چھوڑ دیا گیا سیف علی خان بولیڈ کے نواب سیف علی خان بھی پولیس کی گرفت میں آنے سے خود کو نہیں بچا سکے دوزر بارہ میں تاج ہوتل کے وساوی ریسٹوران میں ایک اینرائی بزنسمن کے ساتھ سیف کی لڑائی ہو گئی تھی سیف علی خان اس بزنسمن اور کچھ دوستوں کے ساتھ ڈینر کے لیے گئے تھے جہاں دونوں کی بیچ کچھ انبن ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہاتھا پائی کے دوران سیف نے بزنسمن کے موپر مکہ مار دیا جس سے بزنسمن کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی مارپیٹ کے آروپ میں سیف اور ان کے دو دوستوں پر کیس درج کیا گیا سیف علی خان کو گریفتار بھی کیا گیا اور انہیں کئی گھنٹے پولیس حراست میں بتانے پڑے پولیس حراست میں قید رہنے کے بعد انہیں اسی دن زمانت مل گئی جان ابراہم بائیک کے شاکین جان ابراہم دوست شے میں سوزی کی حیابوسہ سے ممبئی کی سڑکوں پر رائیڈنگ کا لطف اٹھا رہے تھے اسی دوران ان کی بائیک سائیکل سے جا رہے دو لوگوں سے ٹکرا گئی اس ٹکر میں سائیکل سے جا رہے دونوں شخص زخمی ہو گئے اور ساتھی جان ابراہم کو بھی ہلکی چوٹ آئی اس ایکسیڈنٹ کے بعد جان خود دونوں شخص کو لے کر ہاسپٹل گئے اور ان کا علاج کروایا لیکن جان پولیس کے ہاتھ سے نہیں بچ سکے اور انہیں گریفتار کر لیا گیا پولیس حراست میں کچھ سمیں بتانے کے بعد انہیں گھر جانے کے اجازت مل گئی لیکن کیس چلتا رہا 2010 میں بینڈرا میجسٹریٹ کوٹ نے اس کیس پر فیصلہ سناتے ہوئے جان ابراہم کو پندرہ دن جیل کی سزا سنائی اور ساتھی ان پر پندرہ سو روپے کا جرمانہ بھی لگایا حالانکہ فیصلے والے دن ہی انہیں زمانت مل گئی فردین خان فردین خان جنہیں ایک سیم ایم اے فیچر سپر سٹار مانا جاتا تھا وہ اپنے کیریئر کی شروعاتی سالوں میں ڈرگز خریدنے کے آروپ میں گریفتار کیے گئے تھے 2001 میں ان سی بی نے کوکین خریدنے کے آروپ میں فردین خان کو گریفتار کیا تھا پانچ دن تک پولیس کسٹڈی میں بتانے کے بعد انہیں زمانت مل گئی حالانکہ کیس چلتا رہا عدالت میں سنوائی کے دوران یہ ثابت ہوا کہ فردین خان کیول ایک گرام کوکین خریدنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان سی بی نے میں اپنی جانچ میں پایا کہ فردین خان ڈرگ ایڈکٹیڈ نہیں ہیں بلکہ وہ اکیجنل یوزر تھے ڈرگز کے اس کیس میں سزا کے طور پر انہیں کچھ جن سرکار کی آر سے چلائے جانے والے ریہیبلیشن سینٹر میں بتانے پڑے راجپال یادو پانچ کروڑ روپے کے لون کے معاملے میں راجپال یادو کو کافی لمبی کانونی لڑائی لڑنی پڑی تھی راجپال نے فلم اتا پتہ لا پتہ کے لیے دوہزر دس میں پانچ کروڑ روپے کا لون لیا تھا جو وہ چکا نہیں پائے لون نہیں چکا پانے کے قارن ڈلی بیسٹ کمپنی مرالی پراجیکٹس کمپنی نے راجپال کے کمپنی کے اوپر کیس درج کر دیا اس کیس کی سنوائی کے دوران فیک ڈاکیمنٹس جمع کرا کے کوڑ کو گمراہ کرنے کے آروپ میں کوڑ نے راجپال یادو کو دس دن تک کے لیے جیل میں بھیج دیا لون چکا پانے میں فیل ہونے کے بعد دوہزر اٹھارہ میں انہیں تین مہینے قید کی سزا سنائی راجپال یادو کو ممبئی کے آلیشان زندگی چھوڑ کر جیل کی کال کوٹھٹی میں تین مہینے بتانے پڑے آرین خان دوستو حالی میں ڈرگ کیس میں آرین خان کو بھی کروز شپ سے گرفتار کیا گیا تھا اور یہ کیس لگ بھگ ایک مہینے تک چلا تھا اور اسی ایک مہینے کے دوران آرین خان کو دن رات جیل میں بتانا پڑا تھا وہ مہینہ شارو خان نے اپنی جی جان لگا دی تھی آرین خان کی بیل کے لیے لیکن پھر بھی آرین خان کو ایک مہینہ پورا جیل میں بتانا پڑا ڈرگ کیس کے آروپ میں اور ابھی بھی فلال ان پر کیس چل رہا ہے لیکن وہ ابھی جیل سے باہر ہیں